دیکھیں پردان منتری کسان سممان ندھی وزنا میں جڑے ہوئے سبی کسانوں کے لئے بہتی مہتپن جان کری ہے آج ہے 28 دسمبر آپ جیسا کی موبائل میں ٹائم دیکھ سکتے ہیں 28 دسمبر 2022 اور پی ام کسانی وزنا میں ایک اوائشی کی لاش ڈیٹا 31 دسمبر 2022 تو جڑے ہوئے سبی کسان بھائیوں کو نویدن ہے کہ جو بھی نزدیکی کسان ہے ان کو بتائیں اور اگر آپ نے بھی ایک اوائشی کر لی ہیں تو ایک بار ضرور جائے کر لیں لاز ڈیٹ نزدیک آ چکی ہے اگر آپ نے ایک اوائشی خود سے نہیں کر پا رہے ہیں تو نزدیکی سے سینٹر سے کروا سکتے ہیں یہاں پر پی ام کسان کے پورٹل پر ابھی بھی نوٹس دیا ہوا ہے دو طرح سے ایک اوائشی کر سکتے ہیں دونوں طریقے ہم آپ کو بتاؤں گا ایک اوائشی چیک کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا اور جن کا ریکوڈ نوٹ فاؤنڈ وغیرے بتا رہا ہے وہ بھی کسان ویڈیو پورا ضرور دیکھے گا تو سب سے پہلے ہم اوٹی پیش کے مادہم سے ایک اوائشی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اور ایک اوائشی چیک بھی کس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے پی ام کسان کے پورٹل پر جو ایک اوائشی اپسن ہے یہاں پر کلک کرنا ہوگا اور جو بھی کسانوں نے ابھی تک ایک اوائشی نہیں کی ہے یا پھر ایک اوائشی کر لی ہے وہ اس اپسن میں آکر ضرور چیک کریے گا تو یہاں پر سب سے پہلے کسان کو اپنا آدھار نمبر ڈالنا ہے اگر آدھار نمبر ڈالنے کے بعد اس طرح سے آپ کو دکھا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسان کی ایک اوائشی پہلے ہو چکی ہے تو یہاں پر میں کسان کا آدھار نمبر ڈال لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو سٹے بائی سٹے پورا پروسیس دکھاتا ہوں تو جیسا کہ آدھار نمبر ڈالنے کے بعد ایک اوائشی is already done دکھا رہا ہے اس کا مطلب ہے کسان کی ایک اوائیسی پہلے ہو چکی ہے چاہیے وہ فنگر سے ہو چاہیے اوٹیپی سے ہو کس بھی پرکار سے ہو ایک اوائیسی کا status done دکھا رہا ہے اب یہاں پر آپ کو اوکی کر دینا ہے اگر ایک اوائیسی کا پروسس آگے موبائل نمبر کا اپسن کھول جاتا ہے اور اڈیڈن نہیں دکھاتا ہے تو کسان کو ایک اوائیسی کرنی ہوگی اس کے لئے موبائل نمبر جو آدھار میں جڑے وہ ڈال لائیں چارنگ کا اوٹیپی آئے گا اسے ڈالنے کے بعد چھائنگ کا اوٹیپی آدھار کڑ کے طرف چھائے گا دونوں اوٹیپی کو سبمٹ کرنے کے بعد کسان کی ایک اوائیسی ہو جائے گی ایک اوائیسی ہونے پر جیسے اوپر کے طرف آپ سکرول کرتے ہو تو ایک اوائیسی has been done successful لکھائے گا لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتا دو بہت سرے سے کسان بھی ہیں جن کو ابھی تک ایک اوائیسی میں invalid record بتا رہا ہے یا فرینویلڈ آدھار نمبر record note فانڈ بتا رہا ہے وہ کسان اپنے نجدی کی جو بلوک ہے آپ کا جو بلوک لگتا ہے وہاں پر جو آپ کے لیک پالورکر سے ادھکاری جو پینکسانیوں جنہوں کا کام کرتے ہو ادھکاری ان سے ملیے گا ایک بار اپلیکیشن دیجے گا اور لارش ڈیٹ سے پہلے ان کو بتائے گا کہ میری اس سمجھے اگواج سے ایک اوائیسی نہیں ہوئی ہے میں ایک صحیح کسان ہوں اس کے بعد وہ آپ کو اپنا صدار ہے وہ بتا دیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اب بات کرتے ہیں آگے جن کسانوں نے آدھار ایک اوائیسی اوٹی پی کے مادیم سے ابھی تک نہیں کی ہے سی ایسی کے مادیم سے کس طرح سے کر سکتے ہیں یعنی فنگر لگا کر تو اس کے لئے آپ کو پی ام کسان کے پورٹل پر اپسن دیا ویسا یہ آپ سی ایس انچالک ہو چاہیے کسان ہو جیسے آپ سی ایس انچالک کے پاس ایک اوائیسی کرانے کے لئے جاؤ گے تو سی ایس انچالک سب سے پہلے پی ام کسان کے پورٹل پر دیئے گئی ایک اوائیسی اوپسن میں آئے گا یعنی آپ کو پہلے سی ایسی لوگن کرے گا اوپر اوپر جو سی ایسی لوگن اوپسن ہے یہاں پر کلک کرنا ہوگا سی ایسی لوگن اوپسن پر کلک کرتے ہی جو سی ایس انچالک ہے وہ سی ایسی کے ایڈی سے لوگن کر لے گا پی ایسی کرنے کے لئے بائیومیٹرک آدھار آپ سان کریں گا اب یہاں پر آپ کو آپ سن مل جاتے ہیں آدھار نمبر ایمیزگو ڈالنے کا سرچ والے آپ سان کرنے کا اس کے بعد موبائل نمبر ڈالنا ہوگا موبائل نمبر پر اوٹی پہ ir monarch اٹھپی سمit کرنے کے بعد فنگر آپ سر کرنا ہوگا فنگر آپ سر کرنے کے اوپسن مل جاتے ہیں چار آپسن ہوئی نمہ astronomical فنگر کپس کرنے کے بعد کسان کی جو پانچ روپے کا چارج ہے وہ شیس انچار لکھ اکٹے گا اور کسان کا پندر روپے کا چارج ہے وہ لگے گا یعنی وہ سلپ نکار کل دے گا پندر روپے کی چارج کی اور کسان کو پندر روپے چارج شیس انچار لکھ کو دینا ہوگا اور پرنٹ لینا ہوگا اس کے بعد ایک ایوائی شی سکسپل ہو جائے گی چیپرکار لاشٹ دو دنوں میں کسان اور شیس انچار لکھ کسانوں کی ایک ایوائی شی کر سکتا ہے اور جن کا ریکوڈ نوٹ فاؤنڈ ہے وہ اپنے بلوک میں جا کر ایک بار اپنی اپلیکیشن ضرور دیں جس کی وجہ سے جو ایک اوائی شک آپ کو صدار ہے وہ مل جائے گا امید کرتا ہے جانکاری ضرور اس لئے کی ویڈیو کو لائک کو چینل کو سبسکرائب کرنا دھنیواد